thank you very much مرسدہ برسی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑی شکت فرمائی جنابی سپیکر میں آپ کا منون ہوں کہ آپ نے مجھے آج ٹائم دیا کہ میں بجڑ دو ہزار تیس دو ہزار چوبیس پر اپنے خیالات کا اظہار کروں چودہ ہزار چار سو ساٹھ ارب روپے کا یہ بجڑ ہے کو لکھ راجات کا محاصل کا تخمینہ نو ہزار دو سو روپے نون ٹیکس میں سے جو ریونیو کٹھا ہوگا وہ دو ہزار نو سو تری سوٹ پہ ہے اور ایک جی سپیکر صاحب جی سات ہزار اس میں سب سے بڑی بات سات ہزار تین سو سات ہزار تین سو تیز تین ارب روپے جنابی سپیکر ڈیٹ سرویسز میں چلے جائیں گے پی ایس ڈی پی کے لیے گیارہ سو پچاس ارب روپے رکھے گئے ہیں میں پی ایس ڈی پی پر تھوڑی سے بات کرنا چاہوں گا جنابی سپیکر انفرسکچر کے لیے دو سو ستا سٹھ ہزار روپے اور اٹھائیس فیصد یہ ٹوٹل پی ایس ڈی پی کا حصہ ہے جنابی سپیکر اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ انفرسکچر کی ڈیولمنٹ کے لیے یہ بہت ضروری سیگمنٹ ہے اور ہر حکومت ہی تقریباً اس پہ توجہ دیتی ہے باکستان مسلم لیگ نے خاص طور پہ اپنے تمام ادوار میں اس پہ بہت زیادہ کام کیا نیشنل ہائیوے کی ڈیول کیری سے لے کے موٹرویز تک کا سارا کام پاکستان کے جترین انفرسکچر ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ سیونٹی پرسنٹ پاکستان مسلم لیگ نے کیا اس کے بعد وارٹر سیکٹر کے لیے سو اور ارپے ہیں جو ٹوٹل پی ایس ڈی پی کا گیارہ پرسنٹ بنتا ہے جنابی سپیکر اس میں جو سکیموں کے لیے یہ کوئی ایٹی فور کے قریب سکیمیں ہیں جو میں نے پڑی ہیں جس پہ حکومت کام کر رہی ہے یہ فور پوائنٹ سکس فور پوائنٹ نائن ٹریلین کا یہ پروجیکٹس ہیں اور اس کے لیے صرف سو اور روپے دیامیر بھادشاہ داسو میمبر ڈیم یہ ہمارے آنگوئنگ سکیمیں ہیں اور اگر فور پوائنٹ نائن ٹریلین کی اس سکیموں کے لیے اگر اسی سپیر سے چلتے رہے تو جنابی سپیکر مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دس سالوں میں پنہ سالوں میں ہم اس سکیم کو مکمل کر سکیں گے پانی جتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اس سپیر کے ساتھ ہم اپنی ان ترقی کی وطاف کو چلانے کے لیے نہ کافی کام کر رہے ہیں اس پر بہت زیادہ ضرورت دینے کی ضرورت ہے میں یہاں پر مثال دوں گا کچھی کنال پروجیکٹ کی جنابی سپیکر بلوچستان ہمارا ایک سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ایریا ہے پاکستان کا ہمارا صوبہ یہ کچھی کنال کا پروجیکٹ جنابی سپیکر نائنٹی نائنٹی ایٹ میں نائنٹی نائنٹی نائن میں میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا تھا اس کا فیز ون ابھی پچھلے سال مکمل ہوا ہے فیز ٹو اور فیز سری پر کام باقی ہے اور یہ بھی کیا بدقسمتی ہے جنابی سپیکر یہ دو ہزار پانچ دو ہزار چھے میں یہ منصوبہ مکمل ہو جانا چاہیے تھا ہم اپنے شیئر میسیج اس کی کٹی میسیج اس کا شیئر بنتا ہے بلوچستان کا اس کو دینے کے لیے جو پانی ہے اس کا انفرسکسی ڈیویلپ نہیں کر رہے آپ کے علم میں ہے اس پورے ہاؤس کے علم میں ہے پوری قوم جانتی ہے کہ وہاں پہ انسرجنسی ہے اگر ہم ان کو اسی طرح نگلیکٹ کرتے رہیں گے تو جنابی سپیکر یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے اسی طرح سندھ کے چھوٹے ڈیمز کے لیے جو میرے ذاتی طور پر علم میں ہے پندرہ اربرپے مانگے گیا تھا اس سال وہ بھی ہمارا پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے وہ سکیم نکال دی ہیں دس یا بارہ ڈیم ہے سمال ڈیمز اور وہ علاقہ کون سا ہے جنابی سپیکر کو سان کا دادو کا جہاں پہ دریائے سندھ کا پانی نہیں جا سکتا اس میں سے تیس ہزار اکر رکبہ آباد ہوگا اگر یہ پندرہ ارب کے ہم انصوبے بنا لیں تیس ہزار اکر وہ زمین جہاں سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا اور چار میگا وارڈ بجلی بھی حاصل ہوگی سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اور ان منصوبوں کو کیوں کام نہیں کرنے دیا جا رہا نائن میلین اکر فٹ کے یہ ریزروائر ہیں جنابی سپیکر جو جس کے لیے سو اربر پہ رکھے گئے ہیں میری اصدا ہوگی میری تجویز ہوگی اس ہاؤس سے کہ اس کو بڑھا دیا جائے کیمیونیوکیشن میں سے انفرسکسیل ڈویلمنٹ سے اگر کوئی پچاس روپے نکال کے اس سیکٹر کو دے دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہم پانی کی تیزی سے کمی کا شکار ملک ہیں جب پاکستان بنا تو اس وقت پر کیپٹا ہمارے پاس پانچ ہزار کی عسق پر کیپٹا پانی تھا آج ہمارے پاس چھ ستر کی عسق پر کیپٹا پانی ایک سو چودہ میلین اکر فٹ کے اپنا اکارڈ کیا ہے ہم نے نائنٹی ون اکارڈ اور جنابی سپیکر اس کے حالت یہ ہے کہ اس کا اکارڈ کے مطابق نہیں چلا جا رہا ہم آج بھی تھری ٹیئر فارمولے پر کام کر رہے ہیں یہ نائن ملین کا جو پروژیکٹ ہے جنابی سپیکر نائن ملین اکر فٹ کا تو یہ میرے ذاتی رائے میں یہ زیادہ سے زیادہ دو سے تین سالوں میں چار سالوں میں اس پر ہمیں کام کمل کر لینا چاہیے دوہزار چھبیس پچیس چھبیس سے آگے یہ سکیمیں نہیں جانے چاہیے اور دوسری بات جنابی سپیکر توانائی کا بہران اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دوہزار تیرہ میں اس ملک میں بیس بیس گینٹری کی لوڈ شیڈنگ تھی اس وقت کی گورنمنٹ نے پاکستان مسلمی کی گورنمنٹ نے چار سالوں میں کوئی بارہ ہزار میگا وارڈ بجلی کے کارخنے لگائے جو کہ شورٹ ٹرم پالیسی تھی اس کے بعد مڈ ٹرم پالیسی اور لانگ ٹرم پالیسی کا آنا باقی تھا حالات یہ ہیں جنابی سپیکر کہ پچھلے چار سالوں میں اس پہ دوبارہ پھر بھی کوئی کام نہیں کیا گیا اب اس مرتبع صورتحال یہ ہے اب یہ گرمی پروپر آئی نہیں بارشیں ہو رہی ہیں اس کے باوجود آٹھ ہار دس دس گینٹوں کی شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہے دہاتوں میں تو اس سے بھی بہت زیادہ برا حال ہے اگر آپ ٹیوول چلانا چاہیں تو دن کے وقت آپ ٹیوول نہیں چلا پاتے اپنی ایڈگیشن کرنے کے لیے جنابی سپیکر اس کے بعد ہمارا جو بلیڈنگ ہے جنابی سپیکر پاور سیکٹر کی اٹھارہ سو ارب روپے ہے اس سال کی اٹھارہ سو ارب روپے کی بلیڈنگ ہے پی آئی اے ریلوے سٹیل میل اور دوسرے ملاقے ٹوٹل چھبیس سو ارب روپے بنتی ہے اگر ہم یہ نو ہزار دو سو ارب روپے کٹھے کر بھی لیں تو چھبیس سو ارب روپے کی یہ بلیڈنگ ہے جنابی سپیکر یہ آپ کی ٹوٹل ٹیکس کولیکشن کا ٹونٹی نائن پوائنٹ ون فائی پرسٹ بنتی ہے اتنی بڑی بلیڈنگ کے ساتھ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کو اس طرح چلا پائیں گے ہمیں یہ روایتی طریقے ختم کرنا پڑیں گے جنابی سپیکر یہ روایتی طریقوں سے اب یہ ملک آگے چلنے والا نہیں ہے غیت روایتی طریقے آپ کو اپنانا پڑیں گے یہ اٹھارہ سو ارب کی ہر سار کی جو ہم کسی صورت بھی میٹنگ کر پائیں گے یہی اگر چھبیس سو ارب روپے ہمیں میسر ہوں جنابی سپیکر ہم پچیس ہزار میگا وارڈ کے چھوٹے اور بڑے ڈیم بنا سکتے ہیں صرف پانچ سالوں کے اندر اندر اس ملک میں طوانائی کا سب سے بڑا بہران ہی ہے یہ صورت حالی ہے جنابی سپیکر کہ یہ جو پیپر ہے اسی ورجن پیپر کہتے ہیں اس پر پاکستان میں پر کیجی کاؤسٹ ساٹھ روپے پر کیجی آ رہی ہے اس وقت مارکیٹ میں پر کیجی کاؤسٹ انڈیا میں اس کی کاؤس جنابی سپیکر سولہ سے ستر روپے ہے اور چائنہ میں صرف دو سے تین روپے ہم بار بار یہاں پہ ایکسپورٹ کا رونا روتے ہیں ایکسپورٹ کیسے ہوسکتی ہے جب کاؤس آف پروڈکشن کم نہیں ہوگی کاؤس آف پروڈکشن میں سب سے بڑا فیکٹر جنابی سپیکر اس کا ہمارا طوانائی کا ہے اور طوانائی کا سستہ ترین ہمارے پاس ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں ایک لمبی لیسٹ ہے جنابی سپیکر جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور پچیس سے تیس ہزار میگا وارٹ ہنگامی بنیادوں پر جنگی بنیادوں پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس سے ہمیں کام از کام اٹھارہ ملین اکر فٹ پانی بھی سٹوریج ملے گا اور یہ سارا رینی کیچمنٹ ایریا ہے جنابی سپیکر اور کیا بدقسمتی ہے ہماری جنابی سپیکر کہ ستر فیصد پانی ہمارے ٹوٹل کٹی کا ایک سو تین ملین اکر میں سے ہمیں ہمارے پاس تین ماہ میں مجیسر ہوتا ہے مارچ اون ورڈ مائے تک مارچ اپریل مائے تک ہر سال سندھ میں کہہ سالی کی صورتحال ہوتی ہے اور اسی طرح پنجاب میں یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے پلوچسان کو ہم خیردے ہی کچھ نہیں رہے تو اس کے بعد اس کے لئے ہمیں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت اس سیکٹر میں ہے پانچ سال کے لئے اگر ہم باقی اپنے سارے پروژیکٹ شروع بھی لیں تو اس پہ کام کرنے جو جنابی سپیکر یہ ہمارے لئے بہت بڑا بہت بڑا ایسٹ ہوگا اور اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی ایک روپیہ پینتیس پیسے تھی یونٹ بجلی پیدا ہوگی جنابی سپیکر جو ایک بریفنگ کے مطابق تو ہمیں اس وقت بجلی ہم چھبیس روپیہ چوبیس روپیہ اٹھائیس پر یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں انفرسکسیر اپنی جگہ پہ لیکن اس بلیڈنگ کو روکے ہم یہ کام کر سکتے ہیں آنے والے پانچ سالوں میں میری تجویز یہ ہے کہ پی آئیے سٹیل میل اور ریل ویس میٹ ہمارے جتنی ڈسکیوز ہے جتنی ہے جہاں سے ہماری بلیڈنگ ہو رہی ہے سب کو پرائیوٹائز کر دیا جائے یہاں پہ جنابی سپیکر دو ہزار پندرہ میں میں نے پہلی مرتبہ سنا چارٹر آف اکانومی کے بارے میں اور اس وقت کی گورنمنٹ نے جو اسحاق دار سالے نومبر دو ہزار پندرہ کے سیشن تھا جس میں یہ تجویز دی گئی اور اس کے بعد آج دو ہزار تئیس ہے آٹھ سال ہو گئے مجھے بتائیے کہ جنابی سپیکر آنے والی ہر گورنمنٹ اپنی پالیسی مرتب کرتی ہے اور یقین مانی ہے اکانومی کی کوئی ہماری پالیسی آج تک کامیاب نہیں ہے اگر کامیاب ہوتی تو ہم یہ سات ہزار تین سو تین ارور پیہ کے سلانہ ڈیٹ پہ نہ ہوتے اب صورتحال یہ ہے جنابی سپیکر کہ ہماری نہ تو کوئی ایکسپورٹ پالیسی ہے نہ ایمپورٹ پالیسی ہے نہ ہی کوئی اگری کلچر پالیسی ہے اور سب سے بڑا ظلم جنابی سپیکر یہ پروڈکشن پالیسی ہماری کوئی نہیں ہمارے پاس یہی ایڈنٹیفیکشن نہیں ہے کہ ہمیں کس کی سیکٹر میں پروڈکشن کی ضرورت ہے بے تہاشا اور بے مہار طریقے سے ہمیں ایمپورٹ کر رہے ہیں اور اپنی جو لوکل انڈسٹری اسے کو تباہ کیا جا رہا ہے ایک تو تباہی کی وجہ ہمارا یہ پاور سیکٹر کی یہ ہوشربا قیمتیں ہیں اور اس کے بعد جنابی سپیکر یہ ہماری پالیسی کا نہ ہونا ہے پوری دنیا میں ہر سال تھری ٹریلین ڈالر کی ایف ڈی آئی ہے ہمیں تو اس میں سے بہت چھوٹا سا پورشن چاہیے اور ہمارے پاس اتنا زیادہ سیکٹر ہیں جس میں ہم کام کر سکتے ہیں ہماری لوکل انڈسٹر کا ہمارا بھی بدقسمتی اور اسی بڑی کیا ہوگی جنابی سپیکر کہ جو ہماری لوکل انڈسٹر ہے وہ ترکی کی طرف اور بنگلہ دیش کر ہم موف کر رہی ہے ہمارا پچھلے تیس سالوں میں ٹیکسٹرائز سیکٹر ٹیکسٹرائز سیکٹر کر کے ہمیں ایکسپورٹ بنا رہے ہیں ٹیکسٹرائز سیکٹر اس سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا اور جتنی فیڈنگ ہم نے ایکسپورٹ کے لیے ٹیکسٹرائز سیکٹر کو کی ہے اسے آدھ ہی کسی دوسرے سیکٹر میں کی ہوتی جنابی سپیکر صرف اس میں کی ہوتی ہم نے توانائی کے لیے تو جنابی سپیکر یہ ہمارا معاشی حالات یہ نہ ہوتے صرف آپ یہ دیکھئے کہ دو ہزار سولہ سترہ میں تین سو چالیس ارب روپے کا پیکج دیا گیا ایفٹوما کو بعد دو ہزار انیس بیس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی دو سو ارب روپے کا پیکج دیا اب جو آخری سکیم دیکھے گئے یہ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کے لیے ٹیکسٹرائز سیکٹر کے لیے اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے جنابی سپیکر ایک سو نئی ملنے ایک سو دو کے قریب یہ سپننگ کی نئی اور ویوینگ کی نئی ملنے ایمپورٹ کر لی گئی ہیں زیرو انٹرس ریٹ کے اوپر یہ اس ملک کے ساتھ بہت بیانک مزاق ہے جنابی سپیکر آپ کی ایگزیسٹنگ جو انڈسٹری ہے اس کے لیے تو راہ ایویلیبل نہیں ہے آپ باہر سے ایمپورٹ کر رہے ہیں کورٹن کی یہاں پیداوار جنابی سپیکر پہلے ایک روڑ پینتالیس لاکھ بیل تھی دوہزار سولہ میں اور لاس ویئر اس کی بیل تھی دوہزار انیس بیس سکیس میں کسی سال بھی ہم سیون ملین سے زیادہ ستر لاکھ پینسٹ لاکھ اسی لاکھ سے زیادہ بڑھنی سکے یہ ہماری ایگریکلچر پولیسی ہے اسی طرح جنابی سپیکر اچھا جنابی سپیکر میں ایک تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ نائنٹی نائنٹی نائن تک ٹو تھوزن تک ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ نائنٹی اور نائنٹی میں گو ہماری پیپلز پارٹی اور مسلم لی کی آپس میں کش مکش کی وجہ سے دو دو ڈائڈڈی سال کی حکومتیں رہی لیکن معاشری صورتحالی اس سطح خراب نہ ہو سکے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی یہ دونوں حکومتیں پروڈکشن کو انکریج کرتی رہی انفورچنیٹری دو ہزار ایک میں جب پرویز مشورد صاحب اتشریف لائے تو سات آٹھ سال دس سال تک انہوں نے اس کی ہماری جو ریڈکشن پالیسی تھی اس کو بری طرح تباہ و برباد کیا اور ٹریڈ پالیسی کو اس ملک میں ایک نیا پروان چڑھایا اور جس کی وجہ سے ہماری لوکل انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی اور ایمپورٹ کو اس ملک میں ایک نیا ٹرینڈ پروان دیا گیا جو آج تک چل رہا ہے یہ دوہزار چار میں جناب اسپیکر آپ دیکھیں تو ہمارا کرانٹ اکاؤنڈ ڈیفزٹ دوہزار چار میں چار بلین یا پانچ بلین تھا اور آج یہ ستر بلین تک چلا گیا ہے اگر اسی وقت اس کو روک لیا جاتا اور اس پر ہم اپنے سیکٹرز کو ایڈنٹی فائی کرنے کے بعد پروڈکشن پالیسی کو اپنا لیتے تو یہ اس حد تک نہ پہنچتے آج بھی ہم کر سکتے ہیں پانچ سے سات سال لگیں گے میکسیمو لیکن اس کے لئے ہمیں غیر روائیتی طریقے اپنانا پڑیں گے جناب اسپیکر غیر روائیتی طریقوں میں سب سے پہلے یہ بڑے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر یہ جو بلیڈنگ ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے توانائی کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے گرین انرجی کا ایک اچھا پروجیکٹ ہے اس کی تجویز یہ ہے جناب اسپیکر دس مرلے کے مکان سے اوپر جو بھی مکان بنے اس کو لازمی کر دیا جائے کہ اس وقت تک اس کا نقشہ پاس نہ ہو جب تک وہاں پہ یہ گرین انرجی کا پروجیکٹ نہ لگے ہر گھر کے اوپر اور ہر پانچ مرلہ تک کہ گھر کے لئے حکومت کو یہ فیصلیٹی دینی چاہیے غریب لوگوں کو تاکہ ہم جو ہماری لوکل کنزمشن ہے اس کو ساتھ ساتھ میٹ کرتے رہیں انڈسٹری کے لئے ہمیں آنے والے ایک دو سالوں میں اگر ہم نے کوئی بہت زیادہ جنگی بنیادوں پہ کام نہ کیا تو جناب سپیکر میں آپ کو یہ آج بتا رہا ہوں اس ملک میں انڈسٹری ایک سے دو سالوں بعد سروائیو کرنا اس کا لئے ممکن نہیں رہے آخر میں جناب سپیکر ایک دو باتیں میں اپنے حلقے کے حوالے سے کرنا چاہوں گا یہ ایک سکیم ہے جناب سپیکر کمیونکیشن میں ون ون نائن جناب سپیکر یہ دو ازار سترہ اٹھارہ میں بھی ریفلیکٹ کی گئی تھی اب بھی اس پہ لئے ہم نے ایسن اکبال صاحب سے اور پرنمیسٹ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کے لئے کوئی تھوڑے سی فنڈنگ لازمی رکھیں یہ اس کا سکیم ہمارے پوری ایک ڈویجن کو موٹروے سے لنک کرتی ہے اس کے لئے یہ ڈی 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 پی چھے جون کو ہو چکی ہے جناب سپیکر یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کے لئے فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں اور فوری طور پر اس میں کام شروع کروایا جائے آپ کا آخر میں شکریہ دا کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جناب سپیکر آپ نے مجھے ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ